تو چھتیس گڑھ میں اگر ہم بات کریں مہیلہ پر ویکچک بھرتی پر ایک چھت دوہ جارتیس اور یہ کافی مہت تپڑ بھرتی ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوہ جارتیس کی جو ہے سب سے لاشٹ بھرتی ہے سائد اس کے بعد جو ہے بھرتیاں نکل کر نہیں آئے گی کیونکہ اگست مہینے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اکٹوبر سے دس اکٹوبر کے بیچ میں آپ کا اچار سہیتہ جو ہے لاغو ہونے والا ہے کیونکہ چناؤ آپ کا ہونے والا ہے نومبر دیسمبر میں تو اچار سہیتہ ایک اکٹوبر سے دس اکٹوبر کے بیچ میں جو ہے کبھی بھی لگ سکتا ہے تو مہیلہ پرویکشک بھرتی پر ایک چاہی جو ہے لاشٹ ہے تو اس لئے آپ کو اچھے سے مہنت کرنا ہے اور کس طرح سے اسٹریٹیجی اپنا نہیں ہے کس طرح سے پڑھائی کرنا ہے کس طرح سے مہنت کرنا ہے اور کس طرح سے کامپیٹیسنس اگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں مہیلہ پرویکشک کے چار سو چالیس پوشٹر کم نہیں ہیں جو بھی لڑکیاں ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں سیلف انڈپینڈنس بننا چاہتے ہیں ایک اچھے سیلیری پانا چاہتے ہیں اور اس میں باون سو روپے سے لے کر بیس سو جار دو سو روپے پلس چوبیس سو روپے الگ سے گریڈ پر اس میں ملے گا اگر ہم بات کریں ایکسپیکٹیٹ کٹ اپ کی کٹ اپ جو ہی کتنا جائے گا کس طرح سے آپ کا جو ہے ایکزام جو ہونے والا تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو گھنٹے کا سمائے آپ کو دیا جائے گا دو گھنٹے کا سمائے آپ کے پاس ہوگا پرتیک پرشنہ ایکنگ کا اور یعنی کل ٹوٹل جو ہے سو کوئسسنس آپ کے ایکزامز میں پوچھو جائیں گے سو پرشنہ جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہیں کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے اگر ابھی تک آویدن نہیں کیا ہیں انہیں سٹوڈنٹس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیس جولائی تک آپ کا آویدن کرنے کے لاشٹ اڈیٹ ہے تو جنہوں نے بھی آویدن نہیں کیا ابھی جو ہے آپ آویدن کر سکتے ہیں تیس جولائی تک لاشٹ اڈیٹ ہے وہیں کافی سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فارم فیلپ کرنے میں تروٹی کر دیتے ہیں تو آپ کو تروٹی صدار کرنے کے لئے اکتیس جولائی سے دو اگستہ تک آپ کو سمائے دیا جائے گیا یعنی کتین دنوں کا سمائے آپ کے پاس ہو گیا اگر آپ ایک چھوٹی سے بھی مشٹیک کر دیتے ہیں تروٹی کر دیتے ہیں تو پھر سے جو ہے آپ تروٹی کو شدھار کر سکتے ہیں پھر سے جو ہے فارم فیلپ کر سکتے ہیں تو اچھتیس گڑھ میں جو ہے محلہ پرویکچک بھرتی پرویکچک جو ہے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور چار سو چالیس پوشٹ جو ہے کم نہیں ہے یہ چار سو چالیس پوشٹ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا اس میں اگر ہم بات کریں محلہ امبالوکاس ویبھاق سے سمبندیت سرکاری یوجنا جو بھی ہیں ان سے سمبندیت جانکاری جو کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور سب سے ادھی کانک انہی سے جو ہے پوچھے جائیں گے ہر ایک سبزیکٹ کے بارے میں آپ کو جو ہے ایکیوریٹ سبھی چیزوں کے بارے میں نولیج گین کرنا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں ہندی کے تو ہندی سے بھی آپ کے ایکزام میں جو ہے پرشنہ پوچھے جائیں گے اور ہندی بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہندی میں آپ کے ایکزام میں جو ہے ویکران آتے ہیں ویکران میں آپ کے ایکزام میں جو شوار وینجن، اکچھر ورتینی، شنگیا، سماس، مہورے لوگ اکتیا آپ اٹھت گدیاں سے یہ سبھی آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں تو کافی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ہندی کو لائٹ لے لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہندی تو بہت زیادہ ایزی ہیں ہندی تو بہت زیادہ آسان ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جی کہ ایک بار آسان ہے لیکن ہندی آشان نہیں ہے جب تک آپ کو بہاکران کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا سندی وکشت کرنا نہیں آئے گا شماس وگرہ پورے بہو بری تک پورو شماس دویگو سماس دوان سماس بہو بری شماس ویہوی بھاو سماس دوان سماس پورو چھے ترمہ دھارہ شماس سبھی اگر شماس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اوچھ کے ایک ایک چیزوں کے بارے میں رول ریگولیشن سنیم کے بارے میں تب تک کہ آپ ایکزام سے اچھے سے نمبر نہیں لاسکتے تو ہندی کے تیاری یا آپ اچھے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ دلی آئی ایس اکیڈمی کا بک لے شکتے ہیں تو یا آپ دلی آئی ایس اکیڈمی کے بک سے ہندی کے تیاری کرتے ہیں ہندی کے پریپریشنز کرتے ہیں تو ہندی میں آپ کا بہت اچھے سے نمبر آ سکتے ہیں اور ہندی میں ایک اچھا خاصا نمبر جو آپ گین کر سکتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں آپ کے اگلے ٹاپک ہیں انگلیش کے تو انگلیش بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انگلیش میں آپ کے ایکزامز میں پورے کے پورے گرامرز آتے ہیں گرامرز میں گرامرز جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایکزامز کو کوالیفائی کرنے کے لئے تو گرامرز کے لئے آپ جو ہے اسینسیل انگلیش رسمی سی دیشا پبلکیشن کے بک جو ہے لے شکتے ہیں تو یہاں آپ جو ہے اسینسیل انگلیش رسمی سی دیشا پبلکیشن کے بک سے انگلیش کے تیاری کریں گے انگلیش کی پریپریشنز کریں گے تو آپ جو ہے انگلیش میں ڈیفرنیٹلی جو ہے بہت اچھے سے اسکور کر سکتے ہیں بہت اچھے سے نمبر جو ہے لہا سکتے ہیں تو اسینسیل انگلیش کے لئے آپ کو جو ہے رسمی سی دیشا پبلکیشن کے بک لےنا ہے تو یہاں آپ اسینسیل انگلیش کے لئے رسمی سی دیشہ پبلیکیشن کے بکس انگلیش کے تیاری کرتے ہیں انگلیش کی پریپٹیشنز کرتے ہیں تو آپ انگلیش میں بہت اچھے سی نمبر لا پائیں گے اور اگزام بھی آپ کا کوالیفائی خوش رکھتا ہے وہی اگر ہم بات کریں شامان یکیان کے جنرل نولیج کی جس میں آپ کا دیکھیں کوئی بھی بھرتی پر اکشہ ہو چاہے مہیلہ پر اکشہ کی کیوں نہ اگر آپ جو ہے کمپیڈیسنز اکزام کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو چھتیس گڑ کے بارے میں ہی نولیج نہیں ہے تو آپ جو ہے ساید کسی بھی بھرتی پر اکشہ اکزام کو کوالیفائی نہیں کر پائیں گے تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے چھتیس گڑ کے بارے میں نولیج ہونا بہت زیادہ جروری ہے جس میں آپ کا چھتیس گڑ کے اتحاد چھتیس گڑ کے سنسکریتی سب سے پہلے چھتیس گڑ کے بارے میں آپ کو جو ہے نولیج ہونا چاہے تو چھتیس گڑ کے بارے میں کمپلیٹ نولیج پانی کے لئے آپ کو جو ہے کمپیڈیسنز اکیڈمی ہری رام پٹے سر کا آپ کو بک لینا ہے جس سے آپ کی جو ہے چھتیس گڑ میں کمپیڈیسنز اکیڈمی اس سے آپ کی تیاری جو ہے اچھے سے ہو پائے گا اور آپ جو ہے چھتیس گڑ میں بہت ہی اچھے سے جو ہے نمبر لاسکتے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جو محلہ پر ویکچک بھرتی بھرکچہ کے لئے دن کرنا چاہتے ہیں فارم فیلپ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ جو ہے گورنمنٹ جوپس کی تیاری جو ہے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اچھے سے محنت کریں گے تیاری کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لئے بیشت ہوگا اتنے ہی زیادہ آئے اس میں آپ کا جو ہے نمبر آپ آئے گا ہے سب سے پہلے محنت پر اپنے دھیان دینا ہے آپ کو تو کامیابی کے سپنے تو آپ نے دیکھے تو ان سپنوں کو پورا کرنے کے لئے جتنا ہوسکے کام کیجئے جتنا زیادہ ہوسکے محنت کرو اور چھپتیس گڑ میں محلہ پریوکشک بھرتی پریشہ دو ہزار تیس کی سب سے بڑی بھرتی ہے مچ اویٹڈ ویکنسیس میں سے ایک ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ جوپس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایکزامز کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے جو ہے اور اچھے سے جو ہے کامپیڈیسنس ایکزامز کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اگر اب ہم بات کریں لاشٹ آپ کے جو ہے کٹ اپ کے بارے میں تو سو کوئس پوچھے جائیں گے جس میں جنرل کے ڈگری والے اسٹوڈنٹ کو کم سے کم پچھتر سے جو ہے اسی نمبر لانا ہوگا پچھتر سے اسی نمبر لانے والے اسٹوڈنٹ کا ہی کامپیڈیسنس ایکزامز کوالیفائی ہو پائے گا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اپ کے او بیسی کٹ اگری والے اسٹوڈنٹ کا تو او بیسی کٹ اگری والے اسٹوڈنٹ کا جو نمبر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ کا جو ہے ستر سے پچھتر اگر ستر سے پچھتر نمبر آپ کا آ رہا ہے تو اس سیلیکشنس ہو پائے گا اور وہیں اگر ہم بات کریں ایسی کٹ اگری والے اسٹوڈنٹ کا تو اس میں آپ کا جو ہے 65 سے 70 نمبر اگر 65 سے 70 نمبر آ رہا ہے سیلیکشنش لے پائیں گے وہی ایشٹی کے ڈگری والے سٹوڈنٹ کا 55 سے 60 نمبر لانے پر بھی ہو جائے گا تو یہ 36 گڑھ میں جو ہے کافی زیادہ important ہے کافی مہت دوپور جو ہے بھرتی پر اکشہ ہے تو 36 گڑھ میں مہلا پر اکشہ ہے کہ 440 ودوں پر جو ہے نئی بھرتی نئی update جو ہے ہونے والا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ ہے جو مہنت کرنا چاہتے ہیں اچھے سے مہنت کر سکتے ہیں اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں definitely اس میں آپ کو سفلتا ہے جو ہے دیکھنے کو مل پائے گا تو اور کوئی بھی doubts ہو کسی بھی questions related تو آپ جو ہے comment کر سکتے ہیں comment کے تھروں آپ سے بھی کوئی result جو ہے جرور مل پائے گا تو جو بھی سٹوڈنٹ جو مہنت کرنا چاہتے ہیں اچھے سے مہنت کیجئے اچھے سے preparations کیجئے اچھے سے hard work کیجئے کیونکہ سپنے آپ کے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پرنایا تو چینل کو سب اسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر کے رکھ لینا اور ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہوشہ کے شیئر کرنا اور اسی طرح سے میرے چینل سور جو ہے نئے نئے ویڈیوز نئے نئے بھرتی پرکشے سے ریلیٹڈ گورنمنٹ جاوپ ویڈیوز جو ہے ملتے رہیں گے بس اپنے شبنوں کو پورا کرنے کے لئے آگے بڑھو اور چار سو چالیس پوشٹ اور محلہ پر ویڈیوز چکے ہیں ڈیفینٹلی آپ سے ایکزام کوالیفائی ہو پائے گا سو تھائنگ کیو